اب وہ آیت آرہی ہے کہ اس پہ اگر میں گفتگو کروں تو آج کی باقی ساری گفتگو اسی پہ ہو سکتی اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہی ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے اس بات کا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی يحببکم اللہ تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَقْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور ایسی محبت کرے گا کہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ کوئی شک ہی نہیں اس بات میں بخشنے والا نہائیت مہربان ہے لیکن کس کے لئے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخارمت کرے گا اس کے لئے کوئی نہیں ہے اس کی تو شامت ہوگی قیامت والے دن تو اس آیت کے اندر بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ نے جیوز کا رد کیا یہ مضمون سورة النساء میں جا کے کھلے گا کہ جیوز یہ کہتے تھے یہودی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کیا ہوا اگر محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماننا کوئی ضروری ہے ہم تو اللہ کے بڑے لادلے بڑے چہیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے سورة النساء میں چل کر چھٹے سپارے کہ پہلے صفحے پر بھی میں نے پہلے بھی پانچھے درس پہلے بھی وہ آیات ریپیٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون کھول کر بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے یا ایک رسول کو مانیں گے دوسرے کو رسول نہیں مانیں گے اللہ صاحب ماتا ہے یہ کٹر کافر ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے اور یہاں بھی وہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ اے مبوسیٰ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی پھر میری اتباہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہی کرائیٹیریا ہے کسوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور پھر ون وے ٹریفک نہیں چلے گی ہم لا کہتا رہے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے مدہ ہوتا ہے جب اللہ کہے ہیں مجھے محبت ہے تو اللہ ہم مارے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر نبی صلی اللہ کی اتباہ کرو یحبب کم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اصل ڈگری تو یہ ہے میں لا کہتا رہا ہوں مجھے اللہ سے محبت ہے کیا فرق پڑتا ہے جب اللہ فرمائے گا نا کہ میں تُسے محبت کرتا ہوں پھر فرق پڑے گا تو اللہ ہمارے وہ کب ہوگا جب نبی صلی اللہ کی اتباہ کی جائے گی پھر اللہ محبت کرے گا اور محبت کا حق ادا کرے گا وَيَقْفِرْ لَكُمْ تُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو ماف کر دے گا وَاللَّهُ وَفُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اب اتباہ کو بھی سمجھیں اتباہ کیا ہے ایک لفظ استعمال ہوا ہے اطاعت کا اطیع اللہ وَعطیع الرسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے وہ مضمون چل کے آگے کھلا سورة النساء میں مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَدَى اللَّهُ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی کیونکہ اللہ تعالیٰ مجسم شکل میں پریکٹیکلی تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو دنیا میں اسٹیبلش کرنے کے لیے انسانوں کو سمجھانے کے لیے پروفٹس کو بھیجائے تو پروفٹ اللہ کے بھیحاف پر چیزیں سمجھاتا ہے امتوں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَدَى اللَّهُ اور ایک دوسرا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ اس سے بھی سوپرلیٹف ڈگری ہے اتبا اتبا کہتے ہیں ایسی اطاعت کو جو محبت سے بھرپور ہو اور بغیر حکم دیئے ہوئے اس پر عمل کیا جائے اطاعت تو فرض ہے یہ تو بینچ مارک ہے ڈیٹم لائن ہے اطاعت تو ہر بندے نے کرنی ہی کرنی ہے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں حکم فرمائی ہیں ان کو ماننا تو ہر مسلمان پر فرض ہے یہ تو ہے اتاعت یہ تو سب سے نیچلا درجہ ہے اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہے بندہ جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ساری میری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا میرا بجلیہ آپ کا انکار کس نے کیا فرمایا جس نے میری اتاعت کی اس نے میرا اقرار کیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا تو اتاعت تو فرض ہے لیکن اتاعت سے بھی ایک اوپر لیول کی ڈگری ہے وہ ہے اتبا اتبا یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں یا نہ فرمائیں بس آب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا آنکھیں بند کر کے وہ کرنا شروع کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں اتبا اور اس کی مثال ہے عبداللہ بن عمر صحیح بخاری اٹھائیں سفر حج کے دوران جب اکیلے حج پہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 63 سال زندہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر 74 اجری میں فوت ہوئے ہیں اور ہر سال آج کرتے تھے اور ہر سال جب آج کے لیے جاتے تھے تو جن جن جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتے ہوئے جن جن جگہوں پر پڑاؤ کیا تھا وہاں وہاں رکتے تھے جاہب صلی اللہ علیہ وسلم نے پشاب کیا وہاں پشاپ کرتے تھے جس درخت کے نیچے آپ ٹھہرے وہاں ٹھہرتے تھے اب یہ کوئی دین کا حصہ تو نہیں ہے ورنہ تو یہ آج کے فرائز میں شامل ہوتا ہر مسلمان کو وہاں سے جانا پڑتا ہاں جو چیزیں ہیں صفحہ مروع کی صحیح یا جمرات پہ جانا وقوفِ عرفہ یہ تمام چیزیں منام میں رکنا یہ تمام چیزیں تو ہیں لیکن یہ والی چیزیں تو نہیں ہیں تو عبداللہ وی نمر یہ بھی کرتے تھے اس کو کہتے ہیں اتبا یعنی محبت ایسی غالب ہو جائے کہ نبی علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ کرنا ہے یہ صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے ایک صحابی صرف نبی علیہ السلام کو ایک دوسراللہ ملنے کے لیے آپ کے بٹن کھولے ہوئے تھے گرمی میں بیٹھے کہتے تھے آپ نبی علیہ السلام نے بٹن کھولے ہوئے تھے انہوں نے پھر پوری زید کی بٹن نہیں بند کیے انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا ہے حالانکہ آپ نے کام فرمایا ہے بڑھن گھوڑو تو یہ ہے اتباع ہم تو اس لیول پر لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے یہ خواہج ہے لیالہ اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ننگے ساتھ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس چکر میں تو وہ پڑھے کہ جو بندہ کام چور ہے اور جو اتباع کرنے والا ہے وہ تو دیکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پگڑی بانتے تھے میں پگڑی بھی باندوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی استعمال کرتے تھے میں ٹوپی استعمال کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکت بھی ننگے ساتھ نماز پڑھنا کبھی بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ نے آپ کو وسط دی تو کبھی ایسا نہیں ہوا یہ ہے کہ آپ کپڑے ہی نہیں تھے صرف تیمت میں بھی نماز آپ نے پڑھی ہے لیکن ہماری عالی تو وہ نہیں ہے نا اگر کسی کی آج بھی غربت یہ ہو جائے کہ صرف تیمت دو بے شک وہ ٹوپی نہ پہنے کمیج بھی نہ پہنے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وسط اور آپ کا آخری عمل جو ہے وہ سب کو منصور کرتا ہے صحیح بحاری میں آپ کا آخری خطبہ موجود ہے جس کے بعد عزت عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر پہ نہیں چڑھے اپنی وفاہ سے تین دن پہلے آپ نے خطبہ دیا جب لشکر عسامہ کو آپ نے روانہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فضل بن عباس کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے عزت عائشہ کہتی ہے وہ آج بھی منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے چل نہیں پا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کی وجہ سے زمین پہ دو لکیرے پڑ رہی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی اپنے سر پہ پہنی ہوئی تھی اور پھر عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ آخری اشارت فرمایا عزت عائشہ کہتی ہے اس کے بعد عباس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ممبر پہنی چاہتے ہیں یہ آپ کا آخری عمل تھا کہ آپ نے کالی رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی المسل اللہ حاکم میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے صاحب بی نبی وقاس اشترہ محشرہ میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں مامو لگتے ہیں عباس صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بی نبی وقاس آئے انہوں نے سفید پگڑی پہنی ہوئی تھی تو انہوں نے شملہ نہیں چھوڑا ہوا تھا یہ جو شملہ اس کو کہتے ہیں یہ میں نہیں چھوڑا ہوا جو تو شملہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کھول کے وہ سفید پگڑی اپنے ہاتھوں سے ان کو باندھی پھر عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے چار انگلی کے برابر شملہ ان کا چھوڑا اور پھر میں ساتھ اس طرح پگڑی باندھا کرو بڑی خوبصورت لگتی ہے تو یہ عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ تھی نا آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید کرنے کے پگڑی ساتھ بی نبی وقاس اشرا موشرا کو باندھی تو یہ عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ تو آج تو بھائی جی لالے پڑے ہوئے ہیں عطاعت کے بھی اور لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ کے اپنے مولویوں اپنے بزرگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں فلانے کے پیچھے لگ جاؤ فلانے کے پیچھے لگ جاؤ فلانے کا جب یہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک تمہارا یہ نہیں ہوگا کتنا ظلم ہے اور صحیح بحاری میں عدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل میں فرق ہے اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سائٹ پہ کر کے تو بیج ملا کے بزرگ کھڑے کر دی ہوں ہیں اور جی یہ بھی تو وہی بتاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اور جب بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اور فرما کے گئے ہیں اور آپ کے بزرگ کچھ اور کہہ کے گئے ہیں حدیثیں بھی دکھا دی جائیں کہ بخاری میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے پھر الٹا کہنے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ پاغل تھے پھر بزرگوں کو ڈیفینڈ کرنے پہ آ جاتے ہیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور جی بیگ میں مارا یہ ایک ایدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات وہ بتا رہے ہیں تو یہ ہر چیز بیگ میں چلی اللہ بھی بیگ میں چلا گیا ہے رسول اللہ بھی بیگ میں چلے گیا ہے آپ کسی کو کہیں نا آپ عزت علی سے دعا کیوں مانگتے ہیں یا علی مدد کہا کے وہ کہنے دی پچھے ساڑھا ایک ایدہ ہے کہ اللہ ہی دے رہا ہے ادھر اللہ کو پیچھے کر دیا ہوا ہے ادھر ہم کہتے ہیں بھئی یہ فقہ نبی کا آپ کا مسئلہ قرآن دی سے ٹکڑاتا ہے اور کہنے دی ہی اسی کہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پچھے اللہ بھی پچھے کہ آپ پہ آگے آگے کھلو گئے کتنا بڑا ظلم ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں ہے آج اگر 1.75 بلین کرسچن پہنے دو عرب کرسچن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے یہ ان منوسوں کا قصور ہے اسی طرح سے امام انیفہ رحمت اللہ علیہ پہ جو لوگ جھوٹی تعمت اور جھوٹی فیقہ ان کے ساتھ منصوب کر کے بخاری اور مسلم کی حدیثوں کا مزاق اڑا رہے ہیں ٹھیک ہے تو امام انیفہ کا کوئی قصور نہیں ہے انہوں نے فرمایا ہے میری کوئی بات بھی قرآن حدیث کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو اور مفتی کا کوئی فتوہ اس وقت تک قبول نہ کرو جب تک میرے قول کے ساتھ وہ قرآن حدیث سے دلیل نہ پیش کرے وہ تو اپنی قبر میں بھاری ہونے سے بچا لی ہے کسی بھی شریف آدمی کو یہی بات کرنی جائیے جو شریف آدمی ہو اور امام انیفہ شریف آدمی تھے کسی لو نے یہ بات کی جو شریف آدمی نہیں ہوگا وہ کہے گا میرے پیچھے چلو میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے ایک شخص ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے اس کو اللہ نے اختیار دیا وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کیونکہ وہ غلطی نہیں کر سکتے آپ کے علاوہ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہ اتباہ کا بھی میں نے بتا دیا اور اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں اتباہ کا سب سے بڑا تقاضہ کیا ہے یہ تقاضہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں گا اتباہ کا سب سے بڑا تقاضہ یہ ہے کہ جس درد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی گزاری وہی درد ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے آپ درد دنیا میں کس لیے آئے تھے کیا اس لیے آئے تھے کہ ہم بارہ ربیل اول کو ملاد منا لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ناتیں پڑھ لیں بالکل جائزہ نات پڑھنا اصل مقصد کیا تھا آپ دنیا میں اللہ کا تعریف کروانے کے لیے آئے اور جاتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البدا کے موقع پر صحیح مسلم میں کتاب الحج جیپٹر میں ایک پورا باب ہے جس کی ہیڈنگ ہے آج توفیق ہونا کسی کو صحیح مسلم کھول کے یہ پڑھے آٹھ صفوں کی حدیث ہے جس کی ہیڈنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بیان اور اس حدیث کے راوی ہے امام باکر رحمت اللہ علیہ امام جافر کے والد امام باکر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے امام زین العابدین امام حسین کے امام حسین سیدن علی کے امام باکر کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کے پاس میں گیا وہ بوڑے ہو چکے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساٹھ سال بعد کی یہ بات ہے بوڑے اور نابینہ ہو چکے ہوئے تھے اور میں نے جا کر تعرف کروایا کہ میرا نام محمد بن علی بن حسین ہے امام باکر کا نام تھا محمد بن علی بن حسین بن علی علی بن حسین امام زین العابدین کا نام ہے ان کے بیٹے تھے تو امام جافر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو جیئے صحابی ہیں سب زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابہ میں یہ شامل ہیں سات صحابہ ہیں سب زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ان میں جابر بن عبداللہ بھی ہیں ان کو جب پتا چلا ہے کہ امام باکر ہے تو انہوں نے نبینا ہو چکے تھے انہوں نے کہا بیٹا میرے قریب آؤ قریب آئے انہوں نے سب سے پہلے امام باکر کے یہ بٹن سامنے کے کھولے یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے میں کوئی سٹوری نہیں کوئی سنا رہا آپ کو اور پھر اپنا ہاتھ رکھا سینے پہ ان کے ایسے کر کے اور پھر ان سے پیار کرنا شروع کیا اور کہا کہ تم میرے نبی کی اولاد ہو امام باکر سے پھر انہوں نے کہا چچا جان یہ بتائیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اتنا اثر ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی باتیں سنائیں پھر انہوں نے عدیث شروع کی یہ اتنی لمبی عدیث ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ بندہ اس زمانے میں پہنچا تھا اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاج کا بھی بیان کیا پھر حاج کے موقع پہ جو حاجت الودا پہ خطبہ دیا ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے اس خطبے میں جعب بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمرانی ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر جعب بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ پیغام اس تک پہچا دے جو یہاں موجود نہیں یہ تمہاری رسپانسبلیٹی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہچا دیا تو تمام صحابہ اکرام علیہ وسلم نے بیق زبان کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہچا دیا بلکہ پہچانے کا حق ادا کر دیا نصیت کا حق ادا کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمان کی طرف یوں شہادت کی انگلی بلند کی اور آپ نے ایک دفعہ اوپر بلند کی اور پھر نیچے اور فرمایا اے اللہ گوا رہنا تین دفعہ آپ نے یوں کیا اے اللہ گوا رہنا اے اللہ گوا رہنا اے اللہ گوا رہنا یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری دعوت پہچا دی اور پھر آپ نے فرمایا اب تمہاری رسپونسیبیلٹی ہے یہ بات پہچانے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاگ پہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہر انسان تک جو اس روح عرض پہ موجود ہے اس دعوت کو پہچانے کی کوشش کریں لیکن ہم تو اپنے محلے میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو دعوت نہیں دے سکرے حق بات نہیں بلان کر سکرے لوگ کیا کہیں گے الحمدلہ ہمارے سرچ پیپرز ریٹن فارم میں آ چکے ہیں کھیر پکی پکائی تیار ہے صرف یہ کسی کو پڑھنے کے لیے دینی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں امام الانبیاء کی دعوتیں قرآن اور اب ٹین کمانڈمنٹس بھی چھپ کے آ چکی ہیں تورات انجیل اور قرآن کی تعلیمات کا مجموع ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ستنہ تئیس سے لے کے انتالیس تک ستنہ آیات میں ٹین کمانڈمنٹس ہیں جو آپ کرشنز کو بھی دے سکتے ہیں میں ابھی کل بیٹھا تھے کرشنز کو میں نے بٹھا کہ میں نے کہا ٹین کمانڈمنٹس سناؤ اس کو زبانی ہی آتی مسلمان کو نہیں آتی اس نے زبانی سنا دی ٹین کمانڈمنٹس ہم میں پتہ ہی ہمارے مولوی کو نہیں پتہ ٹین کمانڈمنٹس ہے کیا بلا ہے یہ دس آکام آکامیں اشرا کیا ہیں تورات انجیل اور قرآن میں جو آئے ہیں ہم نے وہ ریٹن فارم میں کر دی ہے اپنے امسائیوں کو دیں کم بس کم پانچ پانچ یہ کاپیے لے کے آج اٹھیں اپنے قریبی امسائیوں اور دوستوں کو دیں پھر ان کو دے کے پوچھیں کہ بھائی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا اسی پر منیج بھی لکھا ہوا ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کر ہمیں یہ تمام کامیں کرنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ دعوت نہیں دی حجت الویدہ کے موقع پر کہ مرے بعد تم بھرلوی ہو جانا دیوبندی ہو جانا وہابی ہو جانا کچھ بھی نہیں شیعہ ہو جانا مسلمان مسلم دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہونا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا سب سے بڑا تقاضہ ہے یہاں پر میں ایک وہ آیت بھی بیان کروں جس کو مسکنسیپشن کے اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے وہ بڑی ضروری ہے میں آج پیش کروں یہاں پر سورة النساء کی آیت نمبر 59 ہے یا ایواللذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو وعلی الامر منکم اور اس کی بھی کرو جو تم نے حکمران بنایا جائے اس آیت سے وہ اعلی الامر ہر بندہ بنا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ماں و نفاں وہ اعلی الامر ہیں کوئی کہتے ہیں جی ہمارے جو فلانے بزرگ جو چشتی ہیں سنسرے کے یہ اعلی الامر ہیں لہذا وہ کلمہ پڑھوا دے لا الاللہ چشتی رسول اللہ تو پڑھ لینا چاہیے کیونکہ اللہ وہاں مرمایا اللہ کی بھی اطاعت کرو رسول کو بھی اعلی الامر کی بھی تو یہ بات سمجھ رہے ہیں اعلی الامر من کم کا کیا مطلب ہے امر کہتے ہیں حکم کو اعلی الامر من کم کا مطلب ہے جو تم میں سے حکم والا ہو یعنی جس کا حکم چلتا ہو اس کی بھی اطاعت کرو لیکن اس کی اطاعت ایبسلوٹ نہیں ہے اس آیت میں غور کرے یا یو اللہ ایمان والو اتیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو و اتیع الرسول اور رسول کی اطاعت کرو آگے یہ نہیں ہے و اتیع الامر نہیں اتیع اللہ و اتیع رسول ایبسلوٹ دو ہی ہیں اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت آگے و اعلی الامر من کم اور اعلی الامر کی بھی لیکن اطاعت کا لفظ ہی اس کے ساتھ لگایا تاکہ فرق رہے اور پھر اوپل نسلس نہیں خلیفت المسلمین کی اطاعت واجب ہے لیکن اوپل نسلس نہیں ہے اختلاف کر سکتے ہیں ساتھ ہی فرما دیا اسی آیت میں فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْئِنْ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے آپس میں فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولُ تو اپنے جھگڑے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اب انہوں نے امر کا نام ہی بیچ میں نکال دی ہے لیکن ادھر بھی مولیوں نے خود گسایا ہوا ہے یہ تکلید واجب ہے ایبسلوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی لیکن وہ بھی ایبسلوٹ نہیں فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْئِنْ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولُ اپنے جھگڑے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اِنْكُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بیمان کو نہیں کہا جا رہا بیمان نہیں اللہ رسول سے فیصلہ کرے گا بیمان کبھی بھی بحاری مسلم کھول کے نہیں دیکھے گا نماز میں کیا طریقہ کیا لکھا ہوئے وہ نہ بیمان مولوی کھول لیں دے گا اور نہ اس کا ماننے والا کھول لیں دے گا کیونکہ وہ طلاب بیمانی پر ایمانداری ہوگی تو کھول کے کہا اللہ جی بحاری پڑھو کیا لکھا ہے ہم مانتے ہیں صحیح عدیث کو انکن تم تؤمنون باللہ والیوم الاخر اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر ذالک خیر اسی میں تو ہری خیریت ہے و احسن و تعویلہ اور یہی اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے کیا اچھا ہونے والا ہے کہ جب جگڑا ہو اللہ رسول سے فیصلہ کرو تو انوالعمر کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے ریلیٹیو ہے وہ ہر اکمنان کی ہے اور صحابہ اکرام میں کئی جگڑے ہوتے تھے پھر حدیث سے فیصلہ کیا جاتا تھا مثال کے طور پر صحیح بہاری اور مسلم میں آتا ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شام کی طرف گئے تو وہاں پتا چلا کہ وہاں پھیل چکی ہے تاؤن کی تو حضرت عمر نے کہا ہم وہاں نہیں جائیں گے صحابہ اکرام نے کہا اے امیر الممرین یہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ موت آنی ہے تو پھر وہاں جانے سے تاؤن کا مرض آپ پہ اثر نہیں کر سکتا اگر موت نہیں ہواں لکھی اور اگر لکھی یہاں بھی تاؤن آ جائے گا حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے لازم پکڑ لو میں خلیفہ راشد دوں میں جو بات کروں وہ صحیح ہے تو جھگڑا ہو گیا حضرت عمر کے ساتھ دیکھیں امیر المومنین جا میں ترمزی میں صحیح حدیث ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے اور سنو بھی دعوت ترمزی میں حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے لیکن صحیح اکرام کو حدیث ہے پتا تھی اس کے باوجود ان کا پتا تھا کہ کب سنت لازم ہے جب خلیفہ راشد کا اجتحاد قرآن سنت کے مطابق ہو انہوں نے کہا میرے المومنین ہم آپ کی بات اس طرح نہیں مانیں گے پھر حضرت عمر نے میٹنگ کال کی میٹنگ کال کی تو بلایا گیا صحابہ اکرام کو جو سینئر صحابہ تھے کہ آپ میں سے کسی کو کوئی حدیث پتا ہے تاؤن کے مرز کے بارے میں عبدالرمان مینہ عوف نے کہا اشرا مشرا میں سے کہ ایم المومنین میرے علمیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات خود سنی ہے کہ جب سنو کہ کہیں پر تاؤن کا برس پھیل چکا ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ باہر نہ نکلیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا اضطحاد حدیث کے مطابق ہو گیا میں نے جو فیصلہ کیا تھا حدیث کے مطابق لیکن صحابہ نے بات مانی نہیں جب تک حدیث نہیں آئی یہی فرق ہے آج کے مسلمان میں اور صحابہ اکرام علیہ مردوان میں اسی لئے ان کی تعریف آج ہم کرتے ہیں یہ ایک جلگ میں نے آپ کو دکھائی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں حج تمتو پہ پونڈی لگا دی کہ ایک ہی سفر میں تمتو یعنی جمع نہیں کیا جا سکتا عمرے اور حج کو ان کی انٹینشن پیچھے یہ تھی کہ لوگ ایک ہی سفر میں آکے عمرہ کرتے ہیں پھر اعرام کھول کے پھر تھوڑے دنوں بعد حج کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں پورا سال خانہ کھولا غیران رہتا ہے تو اگر کسی نے انہیں حج کے لیے آئے عمرے کے لیے آنا دوبارہ سے آئے تاکہ پورا سال رونے کرے آج والا معاملہ تو نہیں تھا نا ائر فلائٹس جہاں پاکستان سے تقریباً چار پانچ لاکس بندہ ہر سال صرف عمرے کے لیے جاتا ہے اسے تو یہ صورتہ علی تھی تو سیدن علی نے خط لکھا حضرت عثمان غنی امیر المومنین کو صحیح مسلم میں خط موجود ہے صحیح بخاری میں موجود ہے اور کہا کہ اے امیر المومنین میں آپ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا میں حجت میں تو ہی کروں گا سیدن علی نے جو حق بلان کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم ان کو رجوع کرنا پڑا اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سیدن علی نے پہنڈی لگائی حجت متو کے اوپر تو عبداللہ بن عمر نے کہا ایک شخص نے آگے کہا کہ آپ کے والد تو حجت متو سے روکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں حجت متو کرو تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ کسی معاملے میں رسول اللہ کوئی بات ارشاد فرمائے اور میرے والد اس کی محالفت کریں تو رسول اللہ کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی یہ ذرا دیکھیں کتنی بتمیزی والے الفاظ ہیں آن لوگ کہتے ہیں یہ بتمیزی ہے یہ تو بزرگوں کی بات نہیں سن سکتے جب لوگ کہتے ہیں بھی اشنلی تھانوی صاحب کی بات مانی جائے گی یا سعی بحاری کی حدیث مانی جائے گی احمد عبر علیمی صاحب کی بات مانی جائے گی یا سعی بحاری کی حدیث مانی جائے گی امام ابن تیمیہ کی بات مانی جائے گی یا سعی بحاری اور مسلم کی حدیث مانی جائے گی تو سارے اپنے بزرگوں میں نام لیتے ہیں حدیث کیلئے کوئی تیاری نہیں ہوتا اور عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا حضرت عمر کوئی بات کریں میرے والد اور نبی صلی اللہ کی مخالفت میں اس کی بات ہو تو میرے والد کی بات مانی جائے گی یا سعی بحاری صلی اللہ کی تو انہوں نے کہا جی رسول اللہ کی بات مانی جائے گی تو اپنے اوبر نے فرمایا کہ میرے باپ کو بتا دو کہ میں نے حجت متو کہ ہی حرام باندھا ہے چلو اور جس سے منع کر رہا ہے انہوں نے وہی کر رہا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ دی حضرت عمر نے رجوع فرمایا اس معاملے میں تو صحابہ اکرام علیہ عمر دوان کا اجمع اسی لئے ہماری حجت ہے کہ صحابہ اکرام کبھی کوئی ڈسین کرتے تھے تو کنسینسز کے ساتھ کرتے تھے اور جب اختلاف ہوتا تھا فوراں پھر ڈسین کے بعد ایک چیز یونانیمسلی ایگریڈ ہو جاتی تھی اسی لئے اجمع حجت ہے انڈویجنل کسی کی رائے حجت نہیں ہے اجمع حجت ہے انڈویجنل کسی صحابی کی رائے بھی حجت نہیں ہے جب تک کہ کسی اور صحابی کے ساتھ وہ میچ نہ کھا جائے اگر تکرار ہی ہو زیادہ صحابہ اکرام جو بات کہیں گے جس پہ اجمع ہوا وہ بات مانی جائے گی جیسے صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعوذ برب الفلک اور قلعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے یہ دعائیں ہیں جاکہ باقی سارے صحابہ کہتے تھے یہ قرآن کا حصہ ہے تو آپ ابن مسعود کی یہ بات نہیں مانی جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کی انڈویجنل کی رائے ہیں اس لئے آپ نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمناہی پہ جمع نہیں ہوگی صحابہ کا اجمع ہو جاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تراوی پڑی تھی لیکن آپ کی خواہش تھی کہ پورا مہینہ پڑی جائے لیکن فرض ہونے کے در سے آپ نے نہیں پڑی خواہش تھی تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کروں گا پورا مہینہ رمضان تراوی جماعت کے ساتھ تو سارے صحابہ نے اس پہ اجمع کیا لہذا تراوی پوری امت پڑتی ہے کیونکہ صحابہ کا اجمع ہے حضرت عمر نے کوئی محالوت نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی لیکن آپ کو یہ ڈر کا کہ فرض نہ ہو جائے حضرت عمر نے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے آپ کوئی وہی نازل نہیں ہوگی لہذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو آپ کی خواہش کو پورا کیا جائے تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ پورا مہینہ رمضان میں پرابی جماعت کے ساتھ ادا کی جائے تو میں نے یہ تمام چیزیں اس آیت پہ کلیر کی کیونکہ ہمارا یہ سارے کا سارا مسئلہ یہ اصل میں اس آیت پہ کھڑا ہوا ہے ہم جو دعوت لے کے اٹھے ہیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں کسی بھی شخص کو چاہے وہ پہلی صدی کا ہو دوسری کا ہو تیسری کا ہو چوتھی کا پانچمی کا ساتمی کا آٹھمی کا نومی دسمی گیارمی بارمی تیرمی یا چوتمی صدی کا کسی مولوی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ آگے کھڑا ہو جائے ہاں اگر اس کی بات قرآن سنت اجماع کے مطابق ہوگی سر آنکھوں پر سر آنکھوں پر اس کے قدموں کی خواہ ہماری آنکھوں کا سرما لیکن اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محالفت کرے گا تو پھر ہمارے لئے یہی آیت ہے اے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی اطباہ کرو یحببکم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا ویقفل لکم ذنوبہ کم پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا بے شک وہ گناہ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں جو حق بات ہے ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے جو غلط بات میرے موہ سے نکلی ہمارے دلوں سے ہمارے ذہن سے محب کر دے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین پچھت دفعہ سورہ علی مران کی آیت مبارکہ اکتیس اس پر میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو کی تھی کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں اور آج کے دور میں جو اختلافات کی بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو امت کے درمیان کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے کہ لوگ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو چھوڑ کر اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے مقاتب فکر کے بزرگوں کے بیچے لگے ہوئے ہیں اور یہ امت اگر جڑ سکتی ہے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر جڑ سکتی ہے اور اسی چیز پر یہاں پر غور کر طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز پر انفسائز کیا ہے قل ان کنتم تحیبون اللہ اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی تو پس پھر میری اتباہ کرو یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اطاعت کرنا یہ ٹچ سٹون ہے کسوٹی ہے اس چیز کو پرکنے کی کہ کس کو اللہ کے ساتھ محبت ہے فتبعونی پس مجھ سے محبت کرو یحببکم اللہ تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور یہ کمال کی بات ہے کمال کی بات یہ نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں ہر شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے لیکن کمال کی بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ مجھے اپنے بندے سے محبت ہے اور وہ کس سے محبت ہوگی جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباہ کرنے والا ہوگا وَيَغْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ نہ صرف محبت کرے گا بلکہ معاف فرما دے گا تمہارے گناہوں کو وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے یہاں تک میں نے پچھلی دفعہ اسی آیت کے اوپر تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو کی تھی اور یہ کوئی کوئی آیت آتی ہے جس پہ میں تفصیلی گفتگو کرتا ہوں اور اس میں سے بھی کچھ چیزیں آج میں اڈریس کروں گا اس سے آگے کی کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیو المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک لائن کھینچی سیدھی لائن اور پھر اس لائن کے دائیں اور بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ساری لکیریں کھینچی ایک لائن کھینچی اس کی دائن طرف بھی یوں لکیریں کھینچی اور دائن طرف بھی جس کو ہم کہتا ہے فش بول ڈائیگرام پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو درمیان میں لائن کھینچی تھی اس لائن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھی یہ حدیث مسند امام احمد میں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان ماری لائن میں انگلی رکھ کے آپ نے یوں پھر اس کو کھینچا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی سرعہ الانعام کی آیت نمبر 153 وَأَنَّهَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ بلکل سیدھا ہے سرعاتِ مُسْتَقِيم ہے فَتَّبِعُوهُ اسی کی اتباہ کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ اور ادھر ادھر کی جو راستے ہیں یہ لائنیں ہیں ان کی اتباہ مت کرنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ یہ راستے تمہیں اس سرعاتِ مُسْتَقِيم سے بہکا دیں گے فرقے میں ڈال دیں گے فرق میں ڈال دیں گے ذَلِكَ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہی ہے جس چیز کی وسیعت اللہ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم پریزگار بنو کس چیز کی وسیعت کہ یہ درمیان کا جو سرعاتِ مُسْتَقِيم ہے اس کو پکڑنا ہے پھر آپ صاحب نے یہ بھی بہدرشاد فرمائی کہ یہ دائیں بائیں لکھی رہے ہیں یہ جو راستے ہیں ہر راستے پہ شیطان بیٹا ہوا اپنی طرف تمہیں بلا رہے ہیں لیکن تم نے درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے اس آیت سے کئی ایک باتیں کلیر ہوتی ہیں ایک تو یہ بات کیٹیبریکل منشن ہوتی ہے کہ سرعاتِ مُسْتَقِيم صرف ایک راستے کا نام ہے لہٰذا یہ جو پبلک میں بات مشہور ہے کہ چاروں حق پہ ہیں چاروں راستے ہی اللہ تک جاتے ہیں چاروں ہی باتیں ٹھیک ہیں جس کے پیچھے لگ جائیں وہ ٹھیک ہے یہ بات بلکل سفید جھوٹ ہے اسلام کا راستہ ایک ہے اہدین السراط المُسْتَقِيم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ دکھا راستے نہیں راستہ سنگلر سراط اللہ دینہ انعمتہ علیہن وہ ایک ہی راستہ جس پر چل کے لوگ انامیافتہ قرار پائے انامیافتہ لوگوں کا راستہ نہیں جس راستے پر انامیافتہ روب چلے کیونکہ اس طرح تو جتنے لوگ ہوں گے اتنے ہی راستے ہوں گے سراط اللہ دینہ انعمتہ علیہن ایک راستہ جس پر انعمتہ علیہن جن پر تیرا انام ہوا وہ چلے اور بھائیو وہ ایک راستہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے آپ کے مقابلے پر اگر کوئی شخص پہلی صدی میں دوسری صدی میں تیسری صدی سے لے کے چودہویں صدی تک کسی بھی پرسنیلٹی کو کھڑا کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اس کے فالور ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسے پچھ ڈال دیتا ہے اس شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ بات پھر اگلی آیات میں صورت اللہ علیہ وسلم کی 159 نمبر آیت میں آئی ہے اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے وَقَانُوا شِعَعَنْ اور اپنے آپ کو گروہوں میں باٹھ لیا لَسْتَمِّنْهُمْ فِي شَعِی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ غیرہ ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اِنَّ مَا عَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهُ ان کا معاملہ اللہ کا سبود ثُمَّا يُنَبِّهُمْ بِمَا قَانُوا يَفْعَلُونَ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا جو دنیا میں مقرطود کیا کرتے تھے یعنی اس آیت میں کٹیگوریکل یہ چیز مینشن ہے کہ اسلام میں فرقے بنانے کی قطعن اجازت نہیں ہے اور جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی اور شخصیت کے نام کے اوپر فرقہ جاری کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے آج اگر کرسچنز نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ چیزیں غلط وابستہ کر دی ہے تو عیسیٰ بن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بنیاد پر ہم کرسچنز کی غلطیوں کو اگنور نہیں کر سکتے وہ پوائنٹ آٹ کریں گے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص امام غنیفہ رحمت اللہ لے امام شافی رحمت اللہ لے امام مالک رحمت اللہ لے یا امام احمد بن رحمت اللہ لے یا امام جعفر رحمت اللہ لے یا کسی بھی اور بزرگ کے نام پر فرقہ بنا کر اپنی مسجدوں کے بار ان کے نام لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی تعلق نہیں آپ وہ جس نے مرضی اپنا تعلق بناتا پرے اور ہمیں جس تعلق کی پاسداری کرنی ہے وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تعلق ہے جس نے قیامت والدین ہمارے کام آنا ہے یہی وہ تعلق ہے جس نے کام آنا ہے اسلام میں فرقے بنانے کی قطعن کوئی اجازت نہیں صراط مستقیم ایک ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے اب دوسری چیز یہ تیسری چیز اس کے اندر وہ یہ کہ سراط مستقیم ہے کیا کوئی کہتا ہے جی دیوبندی ہو جاؤ یہ سراط مستقیم ہے کوئی کہتا ہے بریلوی ہو جاؤ یہ سراط مستقیم ہے کوئی کہتا ہے اہل حدیث ہو جاؤ یہ سراط مستقیم ہے کوئی کہتا ہے قادیانی ہو جاؤ یہ سراط مستقیم ہے کوئی کہتا ہے شیعہ ہو جاؤ یہ سراط مستقیم ہے ہر شخص سراط مستقیم کا حوالہ دے کر اور ہر فرقے میں بزرگ بھی مجود ہے دیوبنیوں کے اپنے بزرگ ہیں بریلیوں کے اپنے ہیں اہل حدیث کے اپنے ہیں اور ہر فرقہ اپنے بزرگوں کے نام لیتا ہے سراط اللہ ذینا نام تعلیم یہ دیکھو ان پہ اللہ نے نام کیا ان کے ساتھ لگ جاؤ حالانکہ اس آیت کا ترجمہ ہی لفظی پڑھ لیں اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انام ہوا اور قرآن کے نزول سے پہلے پہلی وہ لوگ تھے ورنہ تو قرآن کہتا جن پر تیرا انام ہوگا یہ پاسٹنس کسی کہا وہ اس لیے کہ جو لوگ انامیافتہ ہیں وہ یا تو انبیاء اکرام ہیں علیہ السلام یا صحابہ اکرام علیہ الردوان اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد کوئی انامیافتہ نہیں ہوگا ضرور ہوگا لیکن کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا ہاں پروفٹس کے ماتھے پہ یہ بات لکھی ہے اور صحابہ اکرام علیہ الردوان کو گرنٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرات مستقیم کیا ہے یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورة الانام کے ہی آخری رکو میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا قل انہی حدانی ربی الہ سرات مستقیم اے محبو صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے اب تعریف شروع ہو رہی ہے دین قیم ملت ابراہیم حنیفہ وہ دین جو بالکل سیدھا دین ہے دو ٹوک دین ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہے ابراہیم حنیفہ وہ ابراہیم جو حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے یہ امام اونیفہ والا نیفہ نہیں ہے وہ نیفہ ہے آتا ہے اس میں علیف آتا ہے یہ حنیفہ عربی والا ہے سب سے ٹوٹ کر ایک رب کا ہو جانے والا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے محبو صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے لا شریک اللہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھڑاتا وَبِذَلِكَ عُمِرْتُ اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے وَأَنَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مسلمان مسلم فرما بردار ڈیکلئر کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سراتِ مستقیم پہ کون ہے جو اپنے آپ کو فخریہ طور پر مسلم اور مسلمان کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے صحابہ اکرام علیہ وسلم مسلمان تھے آر بھی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا ہے وہ مسلمان ہوگا خالی مسجد میں یہ لکھ لینے سے مان آلہی و صحابی کوئی اہل سنت نہیں ہو جائے گا جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ وسلم کی طرح فرقہ واریہ سے ہٹ کر کتاب و سنت کے منحج کو اختیار نہیں کرتا اجماع کو حجت مانتے ہوئے اس وقت تک وہ اہل سنت کی فکر پہ نہیں ہوگا اہل سنت کسی فرقے کا نام نہیں یہ فکر کا نام ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں اہل سنت فرقے میں ہوں تو وہ بھی پھر فرقہ واریہت میں پڑ گیا اہل سنت ایک فکر کا نام ہے یہ کوئی جازت نہیں کہ بچنوں کے باہر یہ لکھنا شروع کر دیا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ آپ یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤ اور اب تو یہ لفظ اتنا امبیگوس ہے دیوبندی بھی اپنے آپ کو ہمیں بھی اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں آپ ان سے بات کر لیں وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت وال جماعت ہیں اصل میں ہمارا تو صرف نشان ہے جسنا بریلویوں نے بریلوی رکھا ہوا ہے دیوبندیوں نے دیوبندی رکھا ہوا ہے اہل عدیس نے اہل عدیس رکھا ہوا ہے وہ بھی تو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت ہیں کتنی بڑے ظلم کی انتہا ہے تو اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی شراب کی بوتل کے باہر روح افضاء لکھ لے تو وہ روح افضاء نہیں بن جائے گی اہل سنت کی فکر پر مسلمان مسلم وہ ہوگا جو کتاب و سنت کو واقعی حجت مانتا ہوگا جس کے عمال کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے ادروائز وہ لاکھ چیختا رہے آج پونے دو عرب عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں انہ نسارہ ہم جیزس کرائیسٹ کے ماننے والے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہم کریسٹ کے ماننے والے ہیں آپ تو ان کی تعلیمات سے ہی ڈیوی ایٹ کر چکے ہوئے ہیں وہ تعداد میں بھی ہم سے زیادہ ہیں لیکن ہم ان کو یہ بات بلکل کلیر کٹ منشن کرتے ہیں کہ آپ گھوڑا ہی کے راستے پر ہیں دلائل کے ساتھ ورنہ تعداد میں جائیں تو عیسائی حق پہ ہیں تو دلیل کے اوپر بات ہوگی آج بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا پاکستان میں بریلوی زیادہ ہیں تو بریلوی کہنا شروع کرتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں ایران میں شیعہ زیادہ ہیں تو وہ کہنا شروع کرتے ہیں ہم حق پہ ہیں بنگلہ دیش میں دیوبندی زیادہ ہیں وہ کہنا شروع کرتے ہیں ہم حق پہ ہیں سعودی ارم میں اعلیدی زیادہ ہیں وہ کہنا شروع کرتے ہیں ہم حق پہ ہیں یہ کوئی بنیاد نہیں ہے بنیاد ہوگی دلائل کے ساتھ کتاب و سنت کے منحش کے ہوگا اور چوتھی اور آخری چیز اس میں جو میں نے ارز کرنی تھی وہ یہ کہ میں نے یہ کل مجھے ایک بھائی نے دیا ایک رسرچ پیپر میں نے پڑھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ کتاب و سنت پڑھ کے خود دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کتنی مت ماری گئی ہے وہ کہتے ہیں یہ فتن ہے اس کی بجائے یہ ہونا چاہیے کہ جو جان لگا رہے ہیں وہی لگا رہے یعنی اگر میرے ماں باپ قادیانی ہوتے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی میں خطبہ نموز سمجھتا مجھے قادیان ہی رہنا چاہیے تھا اگر کوئی شیعہ وہ شیعہ ہی رہے کوئی برلوی ہے وہ برلوی رہے کوئی الہدیس رہے کوئی وہ کہتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے کتاب و سنت کی آواز اٹھانا کہ آپ کتاب و سنت یہ شیطان کی چال ہے استغفراللہ تو بولی اب میں بتاتا ہوں یہ چال کس کی ہے اور اب دیکھیں کہ ان لوگوں کا حکم کہاں تک جا رہا ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفی المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پونے تین ماہ پہلے حجت الودا کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا جو صحیح سنت کے ساتھ المستدرک للحاکم علی صحیحین کا چپٹر ہے کتاب العلم اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب اس ظالم سے پوچھیں یہ شیطانی چال جس کو تجھے تُو نے کہا یہ تو ہمارے نبی کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اور سنت اور سنت وہ ہوگی جو صحیح حدیث سے ڈرائب ہوگی کسی شخص کی ذاتی انٹرپٹیشن نہیں بلکہ احادیث کی کتابوں سے پتا چلے کہ یہ واقعی سنت ہے کے نہیں جسنا ہمارے پاکستان میں اکثریت اس طریقے پہ نماز ہی نہیں پڑھ رہی جو نماز کا طریقہ پڑھتے دیکھیں تو کہتے ہیں یہ تو پاگل ہیں پتہ نہیں کیا آپ کر رہے ہیں حالانکہ وہ خود پاگل ہوتے ہیں اب جو بنا مریض ہوتا نا اس کو کھانے والی چیز بھی دیں کڑوی لگتی ہے کہتا ہے چیز کڑوی ہے حالانکہ چیز کڑوی نہیں ہوتی اس کا اپنا ذائقہ خراب ہوتا ہے ہم خود بھی 31 سال تک گمرائی میرے پھر اللہ نے اداعیت دی ہمیں بھی یہ ساری چیزیں کڑوی لگتی تھی کیونکہ خود جو بیمار تھے روحانی طور پر اور جب بات سمجھ آئی اللہ تعالی نے اس بات سمجھائی تو پھر پتا چلا کہ نہیں اسی کی مٹھاس ہے عقیدہ توحید کی ہی مٹھاس ہے عقیدہ ختم نبوت کی ہی مٹھاس ہے اور عقیدہ امامت صرف امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اپنے آپ کو کسی اور پرسنیلٹی کے ساتھ اٹیچ نہ کرنا اسی کے اندر ہی مٹھاس ہے اسی کے اندر محبت رسول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہی ہے تو کتاب اور سنت اور کتاب اور سنت کی تعلیمات نہیں ہمیں ایک تیسری چیز کے پاغے میں بھی بتایا جو ریلیٹیو ٹرمنالوجی ہے ایبسلوٹ نہیں ہے اور وہ ہے اجمع امت وہ المستدلی الحاکم کی صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ میں تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے کتاب الان چپٹر میں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی پوری امت کا اجمع جب ہوگا وہ بھی حجت ہے کتاب اور سنت کی طرح کیونکہ کتاب اور سنت نے ہی ہمیں بتایا لہٰذا یہ انڈریکٹ سورس ہے دریکٹ سورس دو ہی ہیں مثال کے طور پر سیدنا مقصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ اجمع امت ہے صحیح بخاری کتاب المغازی انٹرنیشنل بنی کے مطابق چارزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے سیدنا طلح رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن عبیوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسی خلیفہ کسی کو بنایا تھا جس کے لئے وسیعت کیا تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈنائے کیا کہ نہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر عمل کرتے رہنے کی جو ہے ترغیب دلائی تھی تو یہ خلیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لئے اور یہ انٹرلیکشنلی بھی بات ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پرسنیلٹی کو اپنی جگہ چھوڑتے تو اس نے بھی تو فوت ہونا تھا دو سال کے بعد سیدنا وکر صدیق بھی فوت ہوگے تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہوگے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہوگے تیس سال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شہید ہوگے خلافت راشدہ ختم اور ایک سو دس ہجری میں ابو تفیل عمر من واسلہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخری صحابی وہ فوت ہوگے آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی تیرہ سو بائیس سال گزر چکے ہیں لیکن الحمدللہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے یہ وسیع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع نہیں بنایا تھا سیدنا عبقر کو بلکہ صحابی اکرام علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجماع سے جنا فراوی کی جماعت پورا مہینہ پڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں آپ کی خواہش ضرور تھی اسی خواہش کو رینیو کیا سیدنا عمر نے اور صحابہ کا اجماع ہوا اسی طریقے سے کئی اور مسائل پہ بھی صحابی اکرام علی رضی اللہ تعالیٰ کا اجماع ہوا اور اجماع قیامت تک کے لئے جاری ہے ابھی چوبی صدی نے بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ جو ہے جو غلام عمد قادیانی کو چاہے نبی مانتا ہو چاہے مجدد مانتا ہو اسلام سے خارج ہے تو اس پہ بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہوا ہے اجماع قیامت تک جاری ہے اب اگلی آیت یہ اس سے بھی سخت ہے قل اطیع اللہ والرسول اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا جو وہ شیطان صرف لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے آج کل کہنا کہ اللہ رسول کی بات مانو بزرگوں کو لے کے چلنا چاہیے حالانکہ بزرگ ہمیں کہہ کے گئے ہیں اللہ رسول کے پیچھے چلیں وہ ہمیں یہ کہہ کے گئے ہوئے ہیں تو ہم کہتے ہیں بزرگوں کو مانے اور بزرگوں کی بھی مانے یہ خالی بزرگوں کو مانتے ہیں بزرگوں کو ماننا تب ہی فائدہ مند ہوگا جب بزرگوں کی بھی مانی جائے گی اہم ابو صلی اللہ علیہ وسلم آفرماؤ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فَإِن تَوَلَّو اور پس اگر یہ مو پھیر دے آگے آجے بھائی پس اگر یہ مو پھیر لے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اب یہ ذرا الفاظ سننے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا کتنا سخت اور گاڑا قسم کا فتوہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مو پھیرے گا اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا لیکن ہمارے یہاں پر ایک خوارج کا فتنہ اٹھا ہے جو اس آیت کی بنیاد پر اہلِ قبلہ اور کلمنگوں مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں تو یہ بات سمجھے کفر عربی میں انکار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اعتقادی طور پر انکار کرنا اور ایک ہوتا ہے عملی طور پر انکار کرنا اعتقادی طور پر جو انکار کرے گا خیر ہے مجھے بتا چل رہا ہے جو اعتقادی طور پر انکار کرے گا وہ تو کافر ہو جائے گا کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا ناؤدو باللہ اور ایک ہے عملی انکار کہ کوئی شخصی ہے کہ نماز ہے تو فرض ہے مگر میں نہیں پڑھتا پڑھنی چاہیے لیکن وہ پڑھتا نہیں ہے تو وہ عملی کافر ہے اعتقادی کافر نہیں وہ مسلمان ہی ہے اس فرق کو سمجھیں عملی اور اعتقادی کا یہ بارش شروع ہو گئی ہے اندر چلے جاتے ہیں باقی یہ چیز انشاءاللہ آگے جا کے اس کو انشاءاللہ لے گا